روترہ خان میں آئی جل فریلے نے ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے ہزاروں لوگوں کی روزی روٹیا خطرے میں پڑ گئی ہی ہے بھارت تبت سیما پر چائے کی دکان چلانے والے چندرہ سنگھ بڑوال کا کہنا ہے کہ اگر حالات ایسی ہی رہے تو بھکمری کی نوبت آ سکتی ہے یہ دکان بھارت تبت سیما کی آخری چائے کی دکان کے نام سے مشہور ہے عام دنوں میں یہاں ہر روز خریب پانسو سیلانی آتے تھے لیکن بیٹے سترہ دنوں سے یہ دکان ویران پڑی ہے دکان پر پہنچی ہماری سہیوگی شریہ ڈانڈیال نے دکان مالک چندرہ سنگھ بڑوال سے بات کی چندرہ سنگھ جی یہ بات بتائیے کتنے دنوں سے کوئی پریٹک نہیں دیکھے یہاں پر پندرہ سولہ دن بیٹھ چکے ہیں تب سے آپ کا پریٹک یہاں پر کافی ماترہ میں نہیں پہنچ پاہ رہے ہیں کتنے آتے تھے ویسے سیزن میں ہر روز کتنے آتے تھے سرکار بول رہی ہے کہ ہم چار دھام یاترہ اگلے دو سال بند کر دیں گے تو آپ کے انڈیاز لاسٹی شاپ کا اور آپ کے پریوار کا کیا ہوگا تو ہمارا روزی روٹی اسی پر نیربر تھا پرانتو اسے آپ پریٹک نہیں پہنچنے کے کاران ہمارا روزی روٹی ٹوٹ چکا ہے اور رشکیس سے بدرنات تک کافی لوگوں کا روزی روٹی ٹوٹ چکا ہے ہم سرکار سے یہ چاہتے ہیں کہ ترانت ہی ترانت سڑک بنایا جائے اور ہر کشی کو روزی روٹی کا ملیا ہے